کوئی آپ کے دماغ میں دو وجوہات کے بنا پہ رہتا ہے نمبر ایک اس نے آپ کو تکلیف دی ہو نمبر دو اگر آپ کسی کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس کے دماغ میں موجود ہیں زندگی بہت میٹھی ہے بس شرط یہ ہے کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں کچھ لوگ آپ سے محبت نہیں آپ کا استعمال کرتے ہیں ان کی وفا اپنے فائدے تک ہی ہوتی ہے اکل مند انسان زندگی میں تین چیزوں سے دور رہتا ہے جوانی میں ہوت سے غصے میں جھگڑے سے بڑھاپے میں لالچ سے زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا کچھ چیزیں مسکراتے ہوئے چھوڑ دینی چاہیے ایک بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی لوگ کسی اور کا ہونے کے باوجود یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا حالات نے کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ تھوڑی دیر خوش ہونے کے بعد میرا مند اپنے آپ اداس ہو جاتا ہے غصہ کرنے والا انسان بھی بلکل اسی طرح سے ہے وہ دوسروں کو برباد کرنے سے پہلے خود کو برباد کرتا ہے ایک انسان کو دھوکہ دے کر دوسرے انسان کو خوش رکھنا ہی دھوکہ ہے کوئی شخص اگر ضرورت پڑھنے پر ہی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس بات کا برا نہ مانو کیونکہ اندھیرہ ہونے پر ہی دیئے کی ضرورت پڑھتی ہے خود سے بھروسہ رکھو اور خود سے پیار کرو لوگوں کا کیا بھروسہ آج اس کے تو کل اس کے ایک گھٹن سی ہوتی ہے جب کوئی دل میں تو رہتا ہے پر ساتھ نہیں رہتا سکون ہمیشہ اس سے دور بھاگتا ہے جو کسی اور میں سکون کی تلاش کرتا ہے سکون اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو اپنے آپ میں سکون تلاش کرتا ہے جس کی کوئی گیرنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے جس کی فل گیرنٹی ہے اس کا نام موت ہے خود کلامی کی عادت ڈال لیجیے یہ تیہ ہے کہ اکیلے چھوڑ دیے جاؤ گے خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا اس سے مانگتے رہو ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پر سکون کر دے گا ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتا ان دو چہروں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور وہ یاد رکھے یا نہ رکھے دل اور دماغ ان دو چہروں کو پڑھ لیتے ہیں ایک وہ چو مشکل میں ساتھ دے اور دوسرا وہ چو مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے مرد کو یہ مت کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے بلکہ ایک کام کرو وہ تمہیں کھونے سے ڈرے گا نمبر ایک اس کی تاریف کرو نمبر دو محبت کا اظہار کبھی نہ کرو نمبر تین اس کو ٹائم اور توجہ دو